دیکھیں جی مگائے میں اگر کمی کرتے ہیں تو یہ بیسٹ آفشن ہے اگر نہیں کرتے وہ بیسٹ آفشن ہے ہماری آنی والی نسلوں کے لیے ان کے لیے یہ نہیں ہے کہ پانچ سال میں وزیر آدم نے جو کر دیا کر دیا وہ آنے والی نسلوں کے لیے سوچنا ہے وہ پانچ سال کے لیے سوچنا ہے وہ بلکل فیل ہو چکا ہے مگائی اتنی ایروج پہ چلی گئی ہے کہ جتنی صحابی難ی اتنی روج پر چلی گیا کہ گریب آدمی جو ہے نا وہ پس کر رہا گیا بس نہیں نا ہوئی نہیں سکتا ان سے کچھ بھی ہونا ہوتا تو آپ سب کو نظر آ جانا تھا وہاں بے وکوف نہیں ہے پاکستان کی منگائی بڑھتی جائیں کمی کی کوئی مید نہیں ہے ایسا کیوں لگتا آپ؟ کیونکہ مرانہان سب بیٹھ رو ہیں مید ہی ہے نا مید ہی کر سکتے ہیں جو پہلے مولی کومتوں تھی ان سے بھی ہم نے میدے لگائی نہیں تھی آپ ان سے لگائی ہیں دیکھیں ہم کیا ہوتا ہے فرسٹ ہے میمہ دون پاکستان میں لانچ ہوئے جو ہمارے ملک میں کبھی سوچ نہیں جائے سکتے وہ کمپنیاں ہمارے ملک میں اب آ رہی ہیں یہی تبدیلی ہے دس سال ہو گئے میں نے کسی کو وورڈ نکاسٹ کیا آگے بھی نہیں دینا چاہاں آگے بھی نہیں میں دوں گا وورڈ انشاءاللہ اب خوش نہیں ہے سکو کس سے کون خوش ہے مجھے اتنا پتلا ہے تو میری بیٹی ایک آدمی اپنے گھر کو نہیں ٹھیک کر سکتا وہ تو پورے ملک کو ٹھیک کر رہا ہے آہستہ آہستہ سب کچھ ہونا ہے پہلی دفعہ تو آئے ہیں کیسان بھائیوں کے لیے بھمیت کو پرائیویٹ لیمیٹیڈ ایگرو سروسیز جس کا محکمہ زراد حکومت پنجاب سے منظور شدہ کمپنی کی منفرد پیشکش جو نیا بجر آ رہا ہے اس میں عمران حد سے کیا توقع تھا آپ کو کیا وہ مہنگائی میں کمی کریں گے یا پھر اضافہ ہی ہوتا جائے گا دیکھیں جی مہنگائی میں اگر کمی کرتے ہیں تو یہ بیسٹ آفشن ہے اگر نہیں کرتے وہ بھی بیسٹ آفشن ہے دیکھیں ہاں صاحب ایک اچھے وزیری آدم ہے دیکھیں اتنے سالوں بعد ہمارے ملکہ جو سٹیبل پہ کردہ بھی ایک سٹیبل پہ آ گیا ہے میں نے رات کو ایک پوچھتے کی ہے جس میں کہ نواز شریف اور پلس عمران حد ہاں کافی جب ہم ٹیکس لگیں گے ان کو ٹیکس پی کریں گے تو پھر مگائی تو ہوگی مگائی ہوگی تو کردے کام ہوگی یہ فرسٹ آدمی ہے جو کردے کام کر رہا ہے نہیں تو اس سے پہلے مگائی تھی یہ نہیں کہ مگائی کام تھی کوئی بھی کہا نہیں سکتا کہ مگائی کام تھی نواز شیدور میں بھی آخری جو دو سال تھے یا ڈیٹھ سال تھا اس میں مگائی کام ہوئی ہے اس سے پہلے ان کے بھی ریڈ اپی تھے پھر جریب کیا کر رہے ہیں گریب تھوڑا سا سبر کرے ہیں ہم تو یہ ہم بھی گریب ہم کو ان سامیر ہے لیکن سبر کرنا چاہیے کتنا سبر کرنا ہے آدھر سے آدھر وقت ہو گیا امرانہ آدھر سے آدھر وقت ہو گیا لیکن وہ جو ہے نا اپنے ہان صاحب کے جو بھی پروڈیکٹ ہیں وہ ہماری آنی والی نسلوں کے لیے ہیں ان کے لیے یہ نہیں ہے کہ پانچ سالنا وزیر آدم نے جو کر دیا کر دیا وہ آنی والی نسلوں کے لیے سوچ رہا ہے اس کے بعد امرانہ آن دوبارہ آ سکتے ہیں یعنی کیا لگتا ہے آہاں جی انشاءاللہ کیوں نہیں ہان صاحب دوبارہ آئیں گے ہماری تو پوری ہندر پر سنگ کوششی جو ہوگی ہم ہان صاحب کو دوبارہ لے کر آئیں اور جہاں تک مگائی کی بات ہے ہم تو میری اپیل ہے اپنی وام سے اور دیکھنے والوں سے کہ تھوڑا سا سبر کر لیں دیکھیں کرزے بھی کام ہو رہے ہیں سارا کچھ ہو رہے ہیں تھوڑا سا آپ جو ہے نا یہ بہت کچھ کیا انہوں نے کاروبار بھی زیادہ ہو رہا ہے فرسٹ ایم ایمازون پاکستان میں لانچ ہو ہے جو ہمارے ملک میں کبھی سوچ نہیں جا سکتے وہ کمپنیاں ہمارے ملک میں اب آ رہی ہیں یہی تبدیلی ہے یہی جو ہے کوئی اچھی اپریشیشن کرنی چاہیے ہمیں اپنے امرانہ آنہا صاحب کو اور انشاءاللہ امید ہے کہ ترقی کی رام ہوگی جو نیا بجیٹ آرہے کو امید ہے آپ کو اس سے کیا امرانہا مہنگائی میں کمی کریں گے یہاں پھر بڑھتی جائے گی یہ بڑھتی جائے گی مہنگائی یہ نہیں کام ہو سکتی امرانہا کے پاس اتنا وہ نہیں آیا کہ امرانہا مہنگائی کم کرے ایسا کیوں لگتا ہے کیونکہ امرانہاں سیاست آتی نہیں ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے وہ بلکل فیل ہو چکا ہے مہنگائی اتنی اروج پہ چلی گئی ہے کہ جتنی اروج پہ چلی گئی ہے کہ گریب آدمی جو ہے نا وہ پس کر رہا گیا تو پھر solution کیا ہے ان پرولمز پتہ نہیں اللہ ہی آئے گئے آدمی اچھا کو بھی ایج دے تو ٹھیک ہے ورنہ پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے اس کے بعد جو آئے گا نا اس سے بھی بتر ترین آئے گا شکر کوئی پتہ نہیں ہے امرانہاں واپس آ سکتے ہیں امرانہاں کا کوئی پتہ نہیں کیونکہ امرانہاں جو ہے نا بلکل ہی فیل ہو چکا ہے بلکل اس کی سیاست فیل ہے اس کے جو نیچے بندے ہیں سارے وہ ساری فیل ہیں سب چور ہیں کوئی بھی نہیں ہے آپ کونسی پارٹی کو سپورٹ کریں ہم کسی پارٹی کو سپورٹ نہیں کریں ہم اللہ کو سپورٹ کرتے ہیں آپ نے ووٹ تو دیا تھا کس کو دیا تھا میں نے کسی آئی تک دس سال ہو گیا میں نے کسی کو ووٹ نہیں کاسٹ کیا آگے بھی نہیں دینا سکتا آگے بھی نہیں میں دوں گا انشاءاللہ 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 یہ نہیں ہم کہتے نہیں کھایا انہوں نے بھی کھایا مگر انہوں نے کچھ کام بھی کی ہیں اس لئے بجلی دیکھ لیں بجلی کے بل کیدر چلے گئے امران حان بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے محشت میں بہتری کی ہے کام انہوں نے بھی کی ہاں میں تو کوئی نظر نہیں آری بہتری جبکہ آئے ہوں ہے لازی 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 پہلے کبھی کرونا آگئے کبھی کچھ ہو گیا کتنے کتنے دیر ہم دکانے بند رکھی ہیں آپ کے سامنے ہی ہیں آپ کو پتہ ہی یہ سار بات ہے نیا بجٹ آ رہا ہے اس سے کوئی امید ہے آپ کو کیا امرانہاں مہنگائی میں کمی کریں گے یا پھر بڑتی جائیں گے انشاءاللہ ترہاں ستھیک کرے گا امرانہاں بیسے بھی اچھا کام کار ہے کونسا اچھا کام کار ہے بہت سے کام کی ہیں تھوڑے سے چور پکڑے ہیں انہوں نے سب لندن باگ گئے ہیں لیکن وہ جن کو لندن سے ادھر آئے پھر کام پتہ لگے گا یہ تو نہیں کہ لندن میں جاگا بیٹھ جانا ہے لیکن نون لگ تو کہتی ہے کہ کرپشن ثابت نہیں ہوتی ان پر اندھر نے کرپشن نہیں ایک منڈ میں ثابت ہو جاتی ہے کیوں نہیں ہوتی تو کیوں نہیں ہوئی ہے پہتا اب کار تو رہا ہے ایک آدمی اکیلا تو نہیں سب کچھ کار سکتا لیکن عوام کہتی ہے مہنگائی بڑھتی جاری ہے اور کاروبار حراب ہو تو مولک میں پیسہ ہی نہیں ہے مہنگائی تو نہیں ہوتی ہے تین سال ہو گئے ہیں امرانہاں کو اندھر بھی ان تک اندھر نے کیا کیا ایسا ایک آدمی اپنے گھر کو نہیں ٹھیک کر سکتا وہ تو پورے ملک کو ٹھیک کر رہا ہے تو آہستہ آہستہ سب کچھ ہونا ہے نا پہلی دفعہ تو آئے پشاور میں جا کر دیکھے کیا سب پشاور بنا دیا ہوا ہے انہاں نے آپ کو لگتا ہے انشاءاللہ آئے گا دعائیں ہماری ساتھ کسان بھائیوں کے لیے بیمیت کو پرائیویٹ لیمیٹڈ ایگرو سروزیز ڈس کا محکمہ زراعت حکومت پنجاب سے منظور شدہ کمپنی کی منفرد پیشکش جدید دہر کے این مطابق جہاں پر ملے آپ کو خیتوں میں کام کرنے والی تمام چھوٹی بڑی جدید ترین مشینیں جن میں رائس ٹرانسپلانٹر رائیڈنگ ٹائپ ایک چکر میں آٹھ لائنے لگانے والی 2ZG830D1 دوسری ایک چکر میں چھے لائنے لگانے والی 2ZG630D1 جو فی ایکڑ اسی ہزار پودوں کی تعداد کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں ان کو آپریٹ کرنا انتہائی آسان ہوتا ہے اور ان کی مینٹیننس کاسٹ بھی نہ ہونے کے بڑابر آتی ہے اور تیل کے اخراجات بھی بلکل مناسب رائس ٹرانسپلانٹر فاک آفٹر ٹائپ اس کے بھی دو مارڈل ہیں ایک چار لائنے لگانے والی 2ZS430S دوسری چھے لائنے لگانے والی 2ZS630S دھان کی نرسری لگانے والی مشین 2BPZ2E یہ مشین فی گھنٹا چار سو ٹرے لگاتی ہے ایک ٹرے میں بیج کی مقدار 35 سے 200 گرام حسبے ضرورت لگائی جاتی ہے جبکہ ایک اکڑ میں اوستن سو ٹرے لگائے جاتے ہیں کسان بھائیو کیا آپ جانتے ہیں کہ دھان کی مشینی کاشٹ کے کتنے فوائد ہیں لاب کی بروت منتقلی مزدوروں کی قلت پر قابو وقت کی بچت فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ اور جنس کے مایار میں بہتری پیداواری لاغت میں کمی منتقلی کے بعد بودوں کی جلد بڑھوتری کا آغاز اور لا تعداد ایسے فوائد جو کسان کی خوشحالی میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں اس کے علاوہ بیمیٹ کو ایگرو سروسز ڈسکا میں آپ کو ملے مینی ہارویسٹر مینی روٹا ویٹر نرسری اگانے کے لیے پلاسٹک ٹری پاور سپری مشین اضافی علات کے ساتھ پلاسٹک فیرامون ٹریپ اور بہت سی دوسری جدید مشینری بیمیٹ کو ایگرو سروسز ڈسکا کا کسان بھائیوں کے نام پیغام انجینئر محمد تلحہ سکر پورام بیمیٹ کو ایگرو سروسز ڈسکا کی طرف سے میرے پیارے کسان بھائیوں کو السلام علیکم الحمدللہ ہماری کمپنی گورنمنٹ آف پاکستان سے منظور شدہ ہے ہماری کمپنی میں جدید مشین ینمار کمپنی میڈ ان جپان ٹیکنالوجی کی مشینیں موجود ہیں الحمدللہ ہمارے پاس ہائی کولیفائیڈ سٹاف ٹیکنیکل سٹاف موجود ہے ملتے جلتے ناموں سے دھوکہ مت کائیں برائی مئر پر نہیں فرما کر ہمارے شوروم کا وزٹ لازمی کریں تھینکیو سو مچ